اسلام علیکم جی کیسے ہیں جی امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور خیرک سی ہوں گے سب سے پہلے جی ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مارول جو اس کے اوپر لگایا ہے اور یہ کون سا مارول لگایا ہے اس مارول کو بولتے ہیں جی بلیک سلکی جو پاکستانی لوکل یہ یہ مارول ایک تو ہوتا یعنی کہ فل بلیک یہ فل بلیک چیز نہیں ہے بلیک سلکی اس کو بولتے ہیں مارکٹ میں تو سیوڈیو کو پر یہ لگتا ہے تو یہ بھی بہت زبردست لگتا ہے تو اس کے بعد میں بات شروع کر لیتے ہیں جی کام کی تو اس کے اوپر لگانی ہم نے ریلنگ سٹیل گریل تو جب ریلنگ سٹیل گریل لگ کے کمپلیٹ ہو جائے گی تو بعد میں آپ کو دیکھیں گے آپ کو لکن جو ہے سیوڈیو کی نظر کیسے آتی تو اگر آپ بھی ایسی مارول لگانا چاہتے ہیں تو جب آپ مارکٹ میں کہیں گے بلیک سلکی پاکستانی لوکل مارول چاہیے تو وہ بلکل سمجھ جائیں گے اور یہی چیز آپ کو مارول کی دکھائیں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گریل ہم نے لگائی کس کی ہے یہ فاروق احمد بھائی کی گریل لگائی ہے تو ہر ایک کی تو نہیں کسی کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میرے ویڈیو میں نام کہا جائے تو اسی وجہ سے جو مہام بھائی سے پوچھتے ہیں تو پھر ویڈیو میں جو جس کی گریل ہوتی ہے تو نام کہہ دیتے ہیں سیئل تو کام شروع کر لیتے ہیں جی پہلے سٹیپ سے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کام سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا اور جب انشاءاللہ گریل لگ جائے گی کمپلیٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ ضرور اس ویڈیو میں دیکھیں آپ تو آپ کا ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی تو پسند آئے تو لائک شیئر کاؤنٹس لازمان ضرور کیا کریں اور جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کار دیا کریں اور جو ان کو پتا ہو کہ سٹیل میں کون تو ان سے آج کل زیادتی کا گھروں میں یوز ہو رہے ہیں کون سے ڈیزائن بن رہے ہیں کیونکہ آج کل ایک نہیں تروجہ کا ہر ایک کا کام تو کانٹیکشن کا کام چل ہی رہا ہوتا کسی نہ کسی کا کام تو ضرور چل رہا ہوتا تو یہ کانٹیکشن سے اٹیچن کام ہے جی ہمارا جیسے کہ گھر کا مین گیٹ ہو گیا اور سٹیل گریل ہو گئی اور سیفٹی گریل ہو گئی اور جو ہے ٹیرس کی گریل ہو گئی صحیح ہے جی اور ڈیزائن آپ اپنی پسند کا بھی بنوا سکتے ہیں جیسے آپ کہیں گے بالکل وہی چیز بھی بن جائے گی نیٹ کے پر پسند کوئی بھی ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ بھی بن جائے گا اگر آپ کے پاس کوئی ڈیزائن ہے تو وہ بھی آپ بنوا سکتے ہیں اگر یہ فٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ پرائز کے حوالے سے یہ کوئی بھی بہنگی گریل نہیں ہے یہ بارہ سو روپے فٹ کے حساب سے گریل ہے فٹنگ بغیرہ ساتھ کچھ ہمارا یہ کر کے اگر پاکستان میں کسی اور باہر شہر سے آپ رہتے ہیں تو اس کا آنے جانا ہے دلیوی چارجز کا خرچہ آپ کا ہوگا اور ہمارا یہ فٹنگ کا خرچہ ہے بارہ سو روپے فٹ فٹ کا بھی یہ پتا دوں کہ پمائش ہم کیسے کرتے ہیں یہ رننگ فٹ یعنی کہ لمبائی نابتیں ہیں اس کی ہائٹ نہیں سیوڈیوں کی جو گریل ہے فنگ رگڈائی بغیرہ ساتھ کچھ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا پتہ ابھی نہیں چلے گا بلکل بھی یہاں پر کے جوڑ لگا ہے تو ہاتھ بھی آپ لگائیں گے تو آپ کو نہیں محسوس ہوگا جوڑ یہاں پر لگا ہوا ہے تو یہ آپ کو میں یہ ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ بریق پائپ جو ہے کیسے بین کرتے ہیں جو فریم تو ہے پہلے بنا دیتے ہیں سٹریکچر دکھا دیتے ہیں ہمیں یا جو اس کے اندر پر ایک چھوٹے پائپ ہے یہ کیسے بین کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈائیو مشین اس کے بولتے ہیں تو اس کے پر ہم بین کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم یہ نٹ بول سے فٹنگ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشیلس گریل ہماری فٹنگ ہو چکی ہے فٹنگ کمپلیٹ ہے ہماری تو اوپر نیچے سے ایک دم سے جوڑوں موڑوں سے سب چیزیں میں دکھاتا ہوں آپ کو کو آپ کو بھی پتا ہو یہ چیزیں جب بن جاتی ہیں تو بعد میں یہ نظر کیسے آتی ہیں اگر آپ نے بھی ایسی گریل بنوانی ہو تو آپ ہم سے رابطہ ضرور کر سکتے ہیں نمبر نیچے میں نے ڈیپ کرپشن میں دیا ہوتا ہے تو آپ ادھر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے اور ہمیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں جو آج کی ویڈیو آپ کو فساند آئی ہوگی تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ اور نئے ڈیزائن کے ساتھ تو تب تک کے لئے آپ سے چاہتا ہوں میں عزازت تو اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں پھر نیکس